یار احسن اس بچاری کو لگتا ہے سردی لگ رہی ہے وہ آج کافی تیز جا رہی ہے تو دوستو دیکھیں ہر طرف بادیلی بادیلی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ تو یار اپنے سیٹا پر آ گئے ہیں اور اپنے کبوتروں کھولیا کبوتری در کھولے ہوں ہیں اور پتہ نہیں آج ہماری کون سی کبوتری نے ایک پنجرے کے درمیان میں انڈا دے دیا ہے ماشاءاللہ سے کبوتر کا بچہ بھی دیکھیں کافی بڑا ہو گیا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہلکا 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 سمیہ ہلکیل کی دا چونچے مارتا ہے اور دانا بگا رہا کھاتا رہتا ہے تو دوستو یہ والا کبوتر کے ساتھ کسی کبوتری نے پیر لگایا اور اس نے انڈا دے دیا تو انڈا پکڑ کے اس کے نیچے کھولے لے یہ بڑے والا کبوتر ہے بڑے والا ہے؟ یہ دیکھا گا چھوٹا ہے overt nak م ciudad انڈا مجھے لگتا ہے والا ہمارے کبوتروں کے ہمارے کبوتر ہے Vocal فالد اگر ہم وہاں انڈا پکڑ کے ساتھ کھولے ہوں جو پھلے ہمارے اگر حروں کے ساتھ کھولا ہیں حیث ہے Ash mig اپنے سارے اکبوتروں کو اڑا دیں آج انہیں ہم زیادہ سے زیادہ اڑائیں گے تاکہ یہ ہمارے سیٹ اپ کے پکے ہو جائیں اوپر ڈنڈا لے گے چلا جا اور ان سب کو اڑا اڑا دے اڑا دے یہ بازی والا اکبوتر کو اڑا آنا پہلے ماشاء اللہ سے بازی والا اکبوتر اڑنا شروع ہو گیا او یار اڑا دے اڑا دے پتہ نہیں یار یہ تنگ کافی زیادہ کرتے ہیں اکبوتر پکرتا ہوں چال لڑیا ایک بار نیچے آجا انہیں رام سکون سے پکڑ کر اڑا دے دوستو ہمارے جو کبوتر ہے ضرور بھی نوڑتے ہیں انہیں ہم پکڑ کر اڑا دے لیکن پھر بھی آکر ہمارے سارے اپ پیٹھ جاتے ہیں یار احسن یہ کبوتر کا پکٹ اسے فول پھینک دے اکب یہ اڑے پھینک دے پھینک دے یہ کبوتر جو بازی کبوتر ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے سارے اپ سے کافی دور چلا گیا اور دیکھیں پھر واپس آگا ہے ہمارے سیٹا پر بیٹھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ بھائی جو پنجے ہے یہ تقریباً چار سے پانچ دن تک مکمل ہو جائے گا چل اڑا اس سے بھی یار یہ بھائی سہی طرح اڑا نہیں جاتا ہو دیکھو اگر جاگر بیٹھ جائے گی آئے گی آئے گی یار ہمارا بازی والا پیر بھی ہمارے سیٹا پر پکا ہو چکے انشاءاللہ یہ والا پیر بھی ہمارے سیٹا پر بھو جلد انڈا دے دے گا تو باس یہ والا انڈے کے ٹینشن لگی ہوئی ہے جو انڈا ادھر پڑا ہوئے تو انشاءاللہ ایک سے دو دن بعد پتہ چل جاگا کہ ہمارے کس پیر کا انڈا ہے تو انڈا اٹھا کر ہم پیر کے نیچے رکھ دے گا تاکہ ہمارے پیر بچے نکالنے یار آج انہوں نے اڑنا پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہے کافی جالا ہمیں تنگ کرتے ہیں موسم بھی ٹھنڈ ہے تو دوستو آپ کو بتانا بھولی گا آج سبھو سبھو اتنی زیادہ باریس کی اچھی رات ہے آج شام کو اتنی زیادہ سکتی ہے تو ابھی جلدی سے اپنے بوتروں کو بند کرتے ہیں اور اپنی مرگیوں کو کھولتے ہیں چال یار احسن ان سے آپ کو نیچے تار دے وہ مرگیوں کو کھولتے ہیں یا ایک بار ٹرائی مار لیں انہیں اڑانے کی سمی ایک بار رک جائیں انہیں اڑا ایسے درافل وہ آگے چلا گیا تو دوستو وہ سامنے جاگر بیٹھ گیا ابھی ہمارے سیٹا پر یہ واپس آجاتا ہے تو جلدی سے اپنے مرگیوں کو کھول دیتے ہیں میں سمی پرندوں کو دانا ڈال کر آیا دوستو ہمارے یہ جو ڈائمنڈ آب ہے اسے ہمارے یہ بار چوزوں نے کافی زیادہ مارا جیسی کی بیتے بچاری کا خون نکلیا تو ہم نے اسے دعائی بیٹھا رہا لگائی انشاءاللہ یہ ایک سے دو دن بار بلکل سیٹ ہو جائے گی تو تمام بجیز کے بیٹھیں اوپر بیٹھیں بجیز کے بچے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی بڑا ہو گیا بس بچارے کی ٹھانگیں نہیں صحیح اللہ حرینکہ اس کے ٹھانگیں صحیح ہو جائیں اور یہ جلدی سے بڑھا جائیں دیکھیں بچارے کی ٹھانگیں کس طرح کی ہیں دوستو کافی دار دوڑ ہو رہا کافی دیر برد مانچانگ اب ہم نے کہا یہ بچا نہیں موجہ بھی صعیح تو ہم نے اپنی ڈائیمن ڈاور وائڈ گول جو مانچ ٹھانگ دے انشاءاللہ وہ گول جو آپ نے جاتے بڑھداز دیا دوستو اپنی بلیاں اوپر آگئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بلیاں پنجرے کے اندر جانے ہی کوشش کارا کبوتروں کو یہ کافی زیادہ تانک کرتے ہیں لیکن کبوتروں کو کس کا کھیلنے ہی کوشش کرتے ہیں اور کبوتر ان سے کافی زیادہ دار جاتے ہیں یہ والی ہماری بلی اور یہ والا ہمارا بلیا تو انشاءاللہ تقریباً ایک سے دو دن بعد ہم ان کے نام رکھ دیں گے اویار میرے پیروں میں آرہا ہے ایسان یہ دیکھیں تو دوستو کافی زیادہ تانک کر رہے ہیں میرے پیروں کے اندر آرہا ہے ایسان مرگیوں کھول دے کبوتروں کو کارتے ہیں بند چلو دوستو ہماری کبوتری ہیں جو پہلے انڈا دیا تھا وہ والا انڈا تھوٹ چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کا اندر سے بچہ نہیں نکل سکتا ہے چلی یہ ایسان اس انڈا کو سائیڈ پر رکھ دے دوسرا انڈا بھی ہم اپنی کبوتری کا اٹھالیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں ایسا ہے ترکی برز اور ہماری مرگیاں کھل چکے ہیں ادھر سے انہوں نے پتے وغیرہ کھانا شروع کر دیا ترکی برز ہمیں کافی زیادہ آنکھ کرتے ہیں یار احسن چلی یار اسے نیچے تار دے کافی زیادہ آنکھ کرتے ہیں یہ جو ہماری ترکی برز کی فیمل ہے یار احسن قوے آ دے کافی زیادہ ادھر آگئے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں یار احسن سیل چوزے ہیں بھی کھولنے والے انہیں بھی کھول دیتے ہیں چلی در آئینے کھول دیں میں انہیں خوراک ڈالوں تو دوستو بچارہ یہ وجہ ہمارا مرگا بوڑا ہو چکا ہے تو اللہ کرے یہ والا مرگا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے آجو 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 تو دوستو مرگیوں ترکی برز کا ادھر کھانے کو پر حملہ ہو چکا ہے تو دوستو انشاءاللہ بہت جل ہم اپنے ساٹھا پر نئی مرگیاں لے کر آ رہے ہیں اور یہ وہی جو ہماری مرگیاں انہیں ہم زبا کر لیں گے یار احسن اس بچاری کو لگتا ہے سردی لگ رہی ہے آج کافی تیز چاہ رہی ہے تو دوستو دیکھیں ہر طرف بادیلی بادیلی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہماری مرگیوں نے ادھر کافی زیادہ شور کیا مرگیاں ہمیں کافی زیادہ تنگ کر رہی ہیں دوستو ہماری ایک بلی کا بچا ادھر نیچے آگئے میں اس اوپر ڈون رہا تھا اور یہ دیکھیں ادھر سے روٹیاں خارہ ڈوٹیاں بھی نہ کافی زیادہ پسند ہیں لیکن ہم انہیں چکن ڈالتے ہیں چکن ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو ہماری مچھلیوں کے فش فونٹوں کا پانی بھی بہت ہی جائے تھنڈا ہو گیا ہے دیکھیں مچھلیوں ابھی درہ رام سکون سے اس طرح پڑی رہتی ہیں تو مچھلیوں کو بھی شام کی خوراک ڈالتے ہیں اوہ یار کافی زیادہ خوراک مچھلیوں کو ڈال گیا ہے خیر ہماری مچھلیوں نے ساری کی ساری خوراک کھا جانے ہیں یہ والے بلی کے بچے کو پکڑتے ہیں اور اسے لے کر چلتے ہیں اوپر چلی یار روٹیاں نہ کھا تجھے بھی ابھی ہم شام کی خوراک ڈال دیتے ہیں یار تجھے ابھی اوپر لے کر رہا ہے پھر نیچے باغ رہا ہے چل آجا اوپر دوستو یہ دیکھیں کس طرح میں نے اسے پکڑا ہوا ہے ہمیں ذرا بھی یہ کچھ بھی نہیں کہتے تو بلی دیکھنے در بیٹھ رہی ہے اور آرام سکون سے ہماری مرگیوں اور ٹرکی برڈز کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ٹرکی برڈز اور ہماری مرگیاں تو ہمیں کافی زیادہ تانگ کرتے ہیں تو رات کو کافی زیادہ بارش ہوئی تھی جس ہوا ہے انشاءاللہ تقریباً دو سے تین دن بعد ہم اپنی مرگیوں کے پنجروں کا کے کپڑے کار دیں گے تاکہ ہماری مرگیوں کو سردی نہ لگے تو مرگیوں کے پنجرے کندے بھی یہ دیکھیں سارا گھیلہ ہو چکا ہے اور یہ جب پیچھے سراہ ہیں ان سے کافی زیادہ ہوا آ رہی ہے چلی یار ایسا ان ساروں کو فراک ڈال دے اور انہیں بند کرتے ہیں تقریباً شام ہو چکی ہے چلو 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 پنجرے میں آجو آجو ہاں یہ پکڑ لے یہ بلیاں کدھر گئی ہیں نیچے جالی گئی ہیں تو دوستو بلیاں پتہ نہیں کدھر گئی ہیں یار یہ دیکھئے تو دوستو ہماری بلیاں اور ہمارے یہ جو چوزیں ہیں یہ کافی زیادہ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ یار انہیں پنجرے کندے ڈال دیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آجو 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 چاکار دے بند تو دوستو وہ دیکھنے انہیں کتنی دیا خراک ڈالیا ہے لیکن ہاتھ میں ہم نے برطن پکڑا ہے جس کی بار سے یہ سمجھے ہیں کہ خراک ساری کی ساری ہمارے پاس ہے تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میشکتاں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارشہ کے ہمارے اس چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ